قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَقَالَ تَعَالَى وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اَيَّ تَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں کے کرنے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا فرما رہے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے تیہ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق کسی فرد سے نہیں بلکہ جماعت سے ہو گروہ سے ہو انڈویجیل کی بجائے اس معاملے میں ان لوگوں کے تمام معاملات میں کسی ایک شخص کو یہ آزادی نہیں دی گئی اسلام میں کہ وہ سب معاملات صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں لے لے یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کرے اس سے عدل و انصاف کے تخاذے بھی پامال ہوتے ہیں اور باہم رنجشیں اور بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں لہٰذا اہلِ ایمان خواہ گھریلو معاملات ہو معاشرتی معاملات ہو کسی ادارے کے معاملات ہو کسی ملک کے معاملات ہو تو ان معاملات میں ان معاملات کے چلانے میں بہتر صورت جو ہے وہ مشورہ کی ہے یہ اہلِ ایمان کی صفت بھی بتائے گئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم تمام لوگوں سے بڑھ کر تھا انہیں بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ صحابہ کرام جو طبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم تھے علم میں بھی کم تھے آپ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے مبوس ہوئے تھے لیکن پھر بھی ان سے مشورہ کرنے کو کہا گیا کیونکہ مشورہ کرنے سے دوسروں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے دوسرے اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں جس سے کام چلانے آسان ہوتے ہیں اسی طرح مشورے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے اس مشورے کو استخارہ کہا جاتا ہے حدیث ہے وَأَن جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليرکع رکعتین من غير الفريزة ثم ليقول اللہم انی استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في دینی ومعاشی وآقبة امری او قال عاجل امری وآجله فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي فی دینی ومعاشی وآقبة امری او قال عاجل امری وآجله فصرف عنی وصرفنی عنہ وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثم رَبِّنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ صحیح بخاری کی اس روایت کا مانا یہ ہے حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کر لے یعنی ارادہ کر لے تو دو رکعتیں غیر فرضی یعنی نفلی ادا کرے اور پھر یہ دعا مانگے جس کا مانا ہے اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں ہے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لیے بہتر ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے لحاظ سے یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت اتا فرما دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے یا یہ الفاظ فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے تو اس کو مجھ سے دور فرما اور مجھے اس سے دور کر دے اور بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر فرما دے پھر مجھے اس پر راضی کر دے فرمایا اور اپنی حاجت کا ذکر کرے کہ کون سی بات میں وہ مشورہ طلب کر رہا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ استخارہ کے جو الفاظ ہیں اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے خیر طلب کی جاتی ہے خیر کی درخواست کی جاتی ہے خیر حاصل کی جاتی ہے نہ کہ اس سے کوئی غیب کا علم معلوم کیا جاتا ہے آپ اس دعا پر اگر غور کریں دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ دو نفل پڑھنے کی تعلیم ہے اور نفل پڑھ کر جب انسان سلام پھیر لے یعنی نماز کے اندر نہیں یہ دعا پڑھنی سلام پھیر لے تو اس کے بعد حسب معمول اپنی تسبیح کرے دروس شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لے اس کے بعد یہاں یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ سو جائے یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو خواب آئے گا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں یہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا اور وہ رنگ نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا صرف دو نفل پڑھنے کے بعد اس میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھے اس دعا کے ذریعے خیر طلب کرے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دعا پڑھ لی گئی تو اس کے بعد انسان نے دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا اب تو میرے لئے بہتری کر دے اور اس کے بعد کیا دیکھے کہ انسان دل کا جھکاؤ دیکھے کہ اس کا دل اب کس چیز کی طرف مائل ہے اور پھر جس چیز میں بظاہر بہتری نظر آئے بظاہر بہتری کیونکہ غیب کا علم انسان کے پاس نہیں بظاہر بہتری جس چیز میں نظر آئے اس کام کو اختیار کر لے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا یعنی اسے اللہ تعالیٰ پھر خیر ہی کی راہ دکھاتا ہے یعنی اس سے یہ بھی پتہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ بڑھا کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کلیر کٹ کوئی خواب میں بول کے بتا دے فلانا کام کر لو تو وہ زیادہ اچھا حالانکہ اس اسباب کی دنیا میں ایسے موجزے ہونا بہت مشکل بات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ دعا مانگنے کے بعد پھر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو دیکھے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور جو چیز زیادہ مناسب معلوم ہو اپنے دین کے فائدے کے اعتبار سے دنیا کے فائدے کے اعتبار سے آخرت کے فائدے کے اعتبار سے جس چیز کا وزن زیادہ ہو وہ کام کر لے کیونکہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی اور اس کے بعد آپ لے کہ مثلاً عموماً جو استخارہ کیا جاتا ہے شادی بیعہ کے معاملات میں کیا جاتا ہے تو استخارہ کی نیت یوں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور یہ کروں یا نہ کروں تو اس میں یہ نہیں کہ اگر دو رشتے سامنے موجود ہیں تو پھر انسان یہ کہہ کہ یہ کروں یا وہ کروں یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک کو سامنے رکھ کے اور ایک کو سامنے آپ کیسے رکھیں گے کہ ان دونوں کے دیکھ لیں گے کہ دین کے اعتبار سے کون بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے کون دین کا لفظ میں پہلے اس لیے استعمال کریں بھول کے نہیں کریں جان بوجھ کے کریں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کرائیٹیریاں ہمیں دیا وہ دین ہی دیا ہے باقی باتیں بھی ہیں اپنی جگہ اور نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے دیکھنے کے بعد دنیا کے اعتبار سے دیکھیں اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ مجھے ان سارے کاموں کے بعد میرا انجام کیا ہوگا اب ان میں سے جو چیز نسبتاً بہتر نظر آ رہی ہے جس کی طرف دل کا جھکاو جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر استخارہ کر لیں اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی واضح ایسی علامت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ یقین اور پختہ ہو جاتا تو اس کام کو پھر تسلی سے کر لینا چاہیے اور اگر یقین پختہ ہونے کی بجائے ایک بیچینی کسی کیفیت ہے اور اتمنان نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو استخارہ کی دعا کے الفاظ ہیں یہ ہر انسان دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے بنیادی طور پر استخارہ صاحب عمر کو کرنا چاہیے نہیں جس کا معاملہ ہو اسے خود کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا انسان ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ خود کر سکے تو دوسرا شخص بھی اس کے لیے کر سکتا ہے لیکن پھر آپ کو یہ ساری ضمیر بدلنی پڑے گی اور جس میں الفاظ یہ ہوگا کہ یا اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور پھر یہ کہ اگر یہ بات میرے لیے نہیں کہیں گے اب آپ یعنی عربی الفاظ میں یہ نہیں کہ یا اللہ یہ بات اگر میرے لیے اچھی ہے تو یہ کر دے نہیں جس کی نیت سے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ دھیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ بات اگر اس شخص کے لیے بہتر ہے تو اسے اس کے مقدر کر دے اور اگر اس کے لیے اچھی نہیں تو اسے اس کو پھیر دے اور اس چیز کو اس سے پھیر دے تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیچ میں الفاظ کا پھر تھوڑا فرق رکھنا پڑے گا اور اس جگہ پہ آپ مارک کر سکتے ہیں لیکن افضل صورت یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے لئے کرے اب میں الفاظ جو ہیں دعا کے ان پر پھر غور کراتی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ اس کا معنی دراصل کیا بن رہا ہے پہلا تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں یعنی جو چیز تیرے علم میں بھلی ہے جسے تو بھلا کہتا ہے یا اللہ میں بھی اپنے لئے وہی بھلائی طلب کرتا ہوں کہ میرے لئے بھی اس کو مقدر کر دے اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھ میں قدرت ہے یعنی تو فضل کو عام کر سکتا ہے مجھ میں قدرت نہیں طاقت نہیں کیونکہ انسان تو اتنی کمزور چیز ہے کہ نہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے ازن کے بغیر کسی نفع کو لانے کا روادار ہے یا اس میں اتنی قدرت ہے اور نہ ہی کسی نقصان کو اپنے سے ہٹانے کا سب کچھ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوں کہے کیونکہ تجھ میں قدرت ہے اور میرے پاس قدرت نہیں تو جانتا اور میں نہیں جانتا کیونکہ انسان جب کسی معاملے میں استخارہ کرنے لگتا ہے تو صرف ظاہرے چیزیں ہی تو دیکھتا ہے مثلاً ظاہرین کسی کی نیکی اور دینداری اور شرافت دیکھ لی ظاہراً کسی کا مال و دولت یا کوئی اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ذہن میں ہے نہیں بات یہ ہے کہ انسان کا علم سطحی اور وقتی ہے ظاہری ہے حقیقت رس نہیں انسان بعض وقت ایک چیز کے ایک بھلائی کے پہلو کی طرف جاتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ ڈھکنا اٹھائے تو اندر کتنی خرابی ہو اس لئے انسان کو اس اہم فیصلے کے موقع پر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں تیرے علم جو بھلائی ہے اس کو طلب کر رہا ہوں اور پھر تو غیب کو جانتا ہے میں نہیں جانتا اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لئے بہتر ہے میرے دین میں اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ دین آ رہا ہے دین میں میری معیشت معیشت کہتے ہیں دنیاوی حالت یعنی مالی حالت اور میرے انجام یعنی آخرت کے اعتبار سے یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ آجل اور آجل کے تو آجل کہتے ہیں دنیا کو آجلہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا سورة القیامہ میں کلا بل تحبون العاجلہ تو آجلہ کہتے ہیں دنیا کو تو یہاں پر فرمایا کہ میری دنیا کے اعتبار سے یا میری آخرت کے اعتبار سے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے اسے میرے لئے آسان کر دے اب آپ دیکھیں استخارہ میں آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے لئے حاصل کرنا آسان کر دے اور میرے لئے میری تقدیر میں اس کو کر دے اگر نہیں ہے یا مقدر فرما دے کہ جو لفظ آ رہے ہیں یہ بھی قابل غور ہے اس لئے کہ اس بات کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر صرف دعا سے بدلی جا سکتی کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہاں دعا بدل سکتی تو اس لئے کسرت سے دعا کرنی چاہیے اور دعاوں کی کسرت سے شر بھی خیر میں بدل سکتا ہے انسان کے لئے تو یہاں پر بھی انسان استخارہ میں دراصل اپنی حاجت پیش کر رہا ہے یہ ایک طرح سے دعا حاجت بھی ہو جاتی ہے کسی اہم کام کے آسانی کے لئے کہ اللہ تو اسے میرے مقدر کر دے یعنی اگر نہیں ہے میری قسمت میں اور اگر اس میں میرے لئے بھلائی ہے تو واقعی تو اسے میرے لئے آسان کر دے اور میرے لئے اس میں برکت عطا فرما یعنی آسانی پیدا کرنے کے بعد آئندہ بھی اس چیز میں میرے لئے بھلائی اور خوشی کی چیز باقی رکھنا اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے یا یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے تو اس کو مجھ سے دور کر دے یعنی میری ناظریں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن تو جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے کیونکہ زندگی میں کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے ہم مرے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بس ہر صورت ہمیں مل ہی جانی چاہیے لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی آفت سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اصل بات اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگنا چاہیے خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے نہ کہ کوئی ایک خاص پرٹیکلر چیز تو جب اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور برکت ہو تو پھر بنجر زمین بھی انسان کے لیے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ میرے حق میں بری ہے اور میری دنیا یا میری آخرت کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے یعنی میں اسے بھلا دوں وہ مجھے بھلا دے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان بظاہر کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو انسان کا دل اس میں اٹکا ہوا ہو تو پھر انسان اسے بھلا نہیں سکتا اس کے لیے اس چیز کی جو یاد ہے یا اس چیز کے اندر جو خواہش انسان کی انوال ہو جاتی ہے اس خواہش کو پھر کنڈم کرنا اور اس خواہش کو دل سے نکالنا انسان کے لیے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی ساتھ ہی سکھا دیا گیا کہ اگر انسان کسی چیز پر مائل ہے اور وہ چیز واقعی انسان کے لیے بہتر نہیں تو اللہ تعالی سے پھر کیا مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ پھر اس کو بلانا بھی آسان کر دے اور ساتھ پھر آخر میں کیا مانگا گیا اور بھلائی جہاں بھی ہو یعنی مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرے لیے بھلائی جہاں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے اسے میرے پاس لے آ پھر مجھے اس پر رازی کر دے کیونکہ بعض اوقات ایک چیز جو انسان کے لیے فائدے کی ہوتی ہے لیکن انسان فوری طور پر اس سے معنوز نہیں ہوتا مثلا آپ دیکھیں کہ کسی عورت نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے استخارہ کیا اور دلن گھر میں بھی آگئی لیکن اب وہ نظروں کو بہت اچھی نہیں لگ رہی دل کو بہت اچھی طرح جچ نہیں رہی لیکن انسان کہتا ہے نہیں وہ استخارہ ٹھیک تھا وہ اس میں نے کر لی تو پھر یہ بھی ساتھ یہ کہ اللہ جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا مجھے میرا دل بھی اس پر جمع دے کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے انسان کے حق میں خیر و برکت بن کے نازل ہوتی ہے وہ اس کو بھی اس نعمت سے دور کر دینا چاہتا ہے لہٰذا وہ اتمنان بھی انسان اللہ تعالیٰ سے استخارے میں مانگتا ہے اور فرمایا پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے یعنی وہاں پر پھر نام لے کے کون سی چیز یعنی اگر کسی شخص کے لیے استخارہ کیا جارہا تو اس کا نام لیا جائے یا کسی سفر کے لیے مثلا استخارہ کیا جارہا اور یہ نام آپ بیچ میں اردو میں بھی لے سکتے ہیں اپنی زبان میں انگریزی میں کسی چیز میں بھی لے سکتے ہیں اس کے کرنے کیونکہ یہ نماز کے اندر تو نہیں دعا مانگی جاری ہے تو نماز کے بعد ہے اور اس کے بعد اگر آپ سمجھے کہ ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اردو میں مزید آپ یا اپنی پنجابی یا پشتو جو بھی آپ اس میں مزید کھل کے آپ اللہ تعالی سے گفتگو کر سکتے ہیں اور مزید مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بھلائی ہی میرے مقدر میں کر اتنی مانگے کہ جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ واقعی آپ نے مانگنے کا حق ادا کر دیا اور پھر اس کے بعد کیا کرے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور جس کے بارے میں بار بار میں آتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ توقل کرنے والوں کو پھر اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ حقیقت میں سب ناپائے دار ہے بہت کمزور ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی اصل خیر اور بھلائی ہے لہٰذا اگر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر کبھی بھی محرومی پاس آ نہیں سکتی